بچے ذرا ریڈی ہو جائیں مدری منہ ریڈی ہو جائیں ہمارے بچوں نے واقعی بڑوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی بہت پیاری ایک چیز ریکارڈ کر کے بھیجی ہے جس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے کیا پیغام ہے پیارے بچوں اس فردی خاکے میں فردی کرداروں کے ذریعے ہماری دینی اور اخلاقی تربیت کی کوشش کی گئی ہے تمام کرداروں کا اصلی ہونا ضروری نہیں اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آئے مہر بیٹے اور سنائے کیسے آنا ہوا بھر شارک بھائی وہ ایک ضروری کام تھا آپ سے جھوٹ بول رہا ہے کوئی کام نہیں تھا بس فری کی چائے پی نے آ گیا کیا بول رہے ہو فضول باتیں نہیں کرو میں نے چیکے دیا ارے آپ سے نہیں کر رہا یہ بتا ہے چائے پی ہے یہ نہیں شارک بھائی شانکیو دوبارہ نہیں پوچھنا ورنہ فوراں بولے گا چلے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی چلے یا یہاں سے شرم نہیں آتی تمہیں ایسی باتیں کرتا ہوئے میں نے تو جب تینکیو کہا ہے آپ کو سوری امیر بھائی آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں پھر کس سے کہہ رہا ہے یہ اس سے کہہ رہا ہوں چھوٹی سی دی باتیں کر رہا ہے کون کون کہہ رہا ہے چھوڑے اس کو آپ بولے کیا کام تھا جی وہ شارک بھائی اصل میں کل میری امیر بھائی سے ملاقات ہوئی تھی وہ بہت تحریف کر رہا تھا کی تحریف عریف نہیں کی ہوگی برائی کر رہا ہوگا تمہاری بھول گئے اس کے ساتھ جو مسئلہ ہوا تھا تم چپ نہیں ہوگے لیکن ابھی تو آپ نے کہا کی بولے آپ سے نہیں کہہ رہا یہ ہے نا جو ہر کسی کو لٹی سی دی باتیں سکھاتا رہا تھا اسے چپ رہنے کا کہہ رہا تھا سن لو میرا امیر بھائی کے ساتھ جو یہ مسئلہ ہوا تھا وہ تمہاری وجہ سے ہوا تھا کیونکہ میں تمہاری باتوں میں آ گیا تھا لیکن اب وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اب وہ میرے بہت چھے دوستے سمجھے اچھا اب میں سنجھ آپ کس سے بات کر رہا ہے چھوڑ اس کو شارک بھائی اصل میں امیر بھائی بہت پریشان ہے انہیں پیسے کی بہت سکھ ضرورت ہے اگر میرے پاس ہوتے تو میں نے دے دیتا لیکن اگر آپ ان کو کچھ پیسے ادھار دے دے تو ان کا یہ مسئلہ وقت نکل جائے گا بھولے سے بھی نہیں دے دینا ایک بھائی بھی واپس نہیں ملے گی بہانہ بنا دو کوئی توبہ توبہ پتہ ہے حدیث شریف میں ہے جب انہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے ایک میرے دور سے لیتا ہے چلو بھاگو یہاں سے انشاءاللہ امیر بھائی مجھ سے جتا ہو سکے گا میں آمیر بھائی کی ہیلپ ضرور کروں گا راک اللہ شارک بھائی واقعی اپنے مسلمان بھائی کی مشکل وقت میں ہیلپ پڑھنے بڑی نکی کا کام ہے میں تو کہتا ہوں شارک جتنے بھی پیسے دے وہ سارے پیسے خود ہی رکھ لینا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہاں دان لیں گلی تھے کچڑی پکانے چلے آئے چلو نکلیں ایسے میں بھی تمہاری باتوں میں نہیں آوں گا اللہ پاک مجھے حرام کھانے سے بچا ہے باتا ہے حدیث شریف ماں آیا ہے جس کے پیٹ میں حرام کا نوالا گیا وہ چالے جنہے قبولیت سے محروم ہو گیا اچھا شارک بھائی میں چلتا ہوں جماعت کا وقت ہو گیا ہے بلکہ ابھی میں ساتھ چلے نا ارے اتنی سردی میں وضو کریں گے تو تھنڈ لگ جائے گی نہیں یہ ایسے نہیں مانے گا میرا خیال ہے میں عبدالعبی بھائی سے پوچھنا چاہئے کہ ہم اس کے وسوسوں سے کیسے بچ سکتے ہیں ارے عبدالعبی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے کچھ لے دے کے معاملہ حل کر لیتے ہیں استغفراللہ بس نہیں چلا ترشوتہ ترہا ہے سی طرح تم لوگوں کے دلوں میں برائیں ڈالنے کی کوچش کرتے ہو نا اچھا اچھا سوری اب میں ایسا نہیں کہوں گا آپ دونوں بہت اچھے بچے ہو بلکہ سب سے اچھے بچے ہو یہ بھی تمہارا ایک بار ہے اس طرح تم لوگوں کو حروب میں مبتلا کرتے ہو عمیر بھائی چلیں ہم عبدالعبی بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ہم شیطان کے ان وسوسوں اور اس کی چالہ سے کیسے بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے شارک بھائی جی ناظرین ویسے تو یہ ایک فرضی خاکا تھا لیکن واقعی شیطان یہی تو کرتا ہے ہمارے ساتھ اگر کوئی ہم سے بات کرے تو ہمیں لگتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا کر دیتا ہے کوئی نیکی کی طرف بلائے تو دل میں کہتا ہے کہ یہ مت کرو کام کہاں کرو گے اتنا مشکل ہو جائے گا اللہ کی رامے خرچ کرنے کی باری آتی ہے تب شیطان دل میں ذراب عجیب عجیب سے وسوسے ڈالتا ہے کہ بچوں کے لیے کیا ہوگا تم خرچ کر لوگے تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے یہاں تک کہ انسان انسان کے دل میں اس کے ایمان کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے اس کو بدگمانیوں میں مبتلا کرتا ہے آج غور سے ذرا اس کا علاج آپ سمجھ لیجئے ویسے تو ایک بہت خوبصورت میں رسالہ سجسٹ کروں گا ایک پوری بکلٹ ہے مکتبت المدینہ کی اس کا نام ہی وسوسے اور ان کا علاج ہے اور یہ بہت ضروری ہے میں پڑھنا کیونکہ بعض وقت بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے وسوسے آتے ہیں شیطان انہیں بہکاتا رہتا ہے تو قرآن و حدیث کے ذریعے اس کے علاج بھی موجود ہیں قرآن پاک میں اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے وَقُرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاتُوِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْدُرُونَ ترجمع کنزل ایمان اور تم ارز کرو کہ اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں تیرے پیارے اسلامی بھائیوں منحاج العابدین میں امام غزالی علی رحمت اللہ الوالی فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہر انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو اسے نیکی کی دعوت دیتا ہے اس فرشتے کو ملہم اور دعوت کو الہام کہتے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ عز و جل کی طرف سے ایک شیطان مسلط کر دیا گیا ہے جو برائی کی دعوت دیتا ہے اس شیطان کو وسواس اور اس کی دعوت کو وسوسہ کہتے ہیں پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا اب یہاں پر بعض اوقات یہ بھی ذہن میں خیال آتا ہے کہ جناب بعض لوگوں کو ایمان کے بارے میں وسوسے آتے ہیں ماذا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کی اللہ ایک ہے اس کے بارے میں بھی وسوسے آ رہے ہوتے ہیں جو آپ غور سے سن لیجئے شیطان ہم سے کس قدر قریب ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمانِ عالی شان ہے بے شک شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اتنا ہمارے کلوز ہے وہ اس طرح انسان کے دلوں میں وسوسے داخل کر سکتا ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں وسوسے چاہے جتنے ہی آئیں اور کتنے ہی خطرناک ہوں ان سے ایمان برباد نہیں ہوتا پہلے تو یہ سمجھ لیں ایمانیات کے تعلق سے وسوسے آنے پر دل پریشان ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دل ایمان پر مطمئن ہے بڑی پیاری مثال علماء دیتے ہیں کہ چور ڈاکو وہیں جاتے ہیں جہاں دولت ہو جہاں مال کی ریل پیل ہو تو جہاں ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے شیطان اسی قدر زیادہ تنگ کرتا ہے تو اب اللہ عز و دل کی پناہ طلب کریں یہ قوت ایمانی کی نشانی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ وسوسوں کو برا سمجھنا عین ایمان ہے پہلے تو اس کو برا جانے اب آئیے ذرہ اس کا علاج سن لیجئے سیدنا ابنی عباس رضی اللہ تعالی عنوان فرماتے ہیں شیطان انسان کے دل پر بیٹھا رہتا ہے جب بندہ ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور جب انسان اللہ عز و دل کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ذکر اللہ کی کسرت کریں فضول باتیں اتنی کر رہے ہوتے ہیں شیطان دل پر قبضہ کر لیتا ہے تو ذکر اللہ کریں گے تو شیطان قریب نہیں آئے گا اور کیا خوبصورت ہم قرآن پاک میں آیت پڑھتے ہیں نا اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا مجاہد کیا فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے جب غافل ہوتا ہے تو اس کی وہ دل میں پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شیطان کے وسوسے کے درمیان جنگ اسی طرح جاری ہے جس طرح روشنی اور اندھیرے نیز رات اور دن کے درمیان لڑائی جاری ہے یہ دونوں یعنی ذکر اور وسوسہ ایک دوسری کی ایک طرح سے زد ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وسوسہ نہ آئے تو ذکر اللہ کی کسرت کریں اب آئیے آخر میں میں کچھ علاج بھی بتا دیتا ہوں کئی لوگوں کو نماز میں وسوسے آتے ہیں کئی لوگوں کو بہت سارے خیالات آتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کریں اس سے وسوسے دور ہو جاتے ہیں اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا کریں سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہا کریں اسی طرح آمن تو باللہ ہی و رسول ہی کہا کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی وسوسے کی کاٹ ہو جائے گی اے میرے پیارے سلامی بھائیوں مفتی احمدی آرخان فرماتے ہیں کہ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں جو کوئی صبح و شام اکیس اکیس بار لا حول شریف پانی پر دم کر کے پی لیا کرے انشاءاللہ وسوسائے شیطانی سے بہت حد تک آمن میں رہے گا مگر یہاں میں ایک اور چیز آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس بچے کو شیطان نے وسوسے کے ساتھ ساتھ بدگمانی میں بھی مقتلع کیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے کہ میرا دوست پریشان ہے یہ ایسے کی کہہ رہا ہے یہ پیسے تمہارے کھا جائے گا آج ہمارا بھی حال ایسا ہی ہو گیا ہے ہمیں کوئی کہتا ہے میں کسی کے گھر جائیں بیل بجائیں وہ کہے کہ مثال کے طور پر آپ عبداللہ کے گھر پہ گئے ہیں عبداللہ وہی گھر پہ ہیں جواب ملتا ہے گھر پہ نہیں ہیں پہلا خیال دل میں کیا آتا ہے جھوٹ بول رہا ہوگا یہ تو گھر میں ہوگا ہم کسی کو فون کریں وہ ہماری کال نہ اٹھا ہے پہلا خیال دل میں کیا آتا ہے کہ یار دیکھو میرا نمبر دیکھ کر فون نہیں اٹھا رہا بڑا آدمی ہو گیا نا پیسے والا ہو گیا ہے ہماری سٹارٹ کی جو سوئی ہے وہ نیگٹیف سے کیوں شروع ہوتی ہے ہمیں ہر بندے کے اندر برائی کیوں نظر آتی ہے جملہ بڑا سخت ہے مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ خبیص گمان خبیص دل سے ہی پیدا ہوتا ہے ہمیں اپنے دل کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ہمیں حسن زن کرنا چاہیے اگر ہماری کوئی کال نہیں اٹھا رہا تو کیا ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو فون اٹھا لیتے ہیں جب ہم واش روم میں ہوتے ہیں اب مثال کے طرح میں آپ کے ساتھ سلسلہ کر رہا ہوں تو میرے فون پہ ہو سکتا ہے کالز آ رہی ہوں گی تو کوئی کہہ یار بڑا آدمی ہو گیا فون نہیں اٹھا رہا میرا نمبر دیکھ کر نہیں اٹھا رہا حالکہ میں تو کسی اور کام میں بیزی ہوں تو ہر وقت ہم ہر کسی کے بارے میں نیگٹیف نہ سوچا کریں کیونکہ بد گمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ بھی ہے اور دل کے اندر ذرا آپ سوچی جا رہا ہے انسان اور اس پر پختہ بھی ہوتا جا رہا ہے اور کہیں گناہ گار نہ ہو جائے اللہ کرے کہ ہم بد گمانی سے بھی بچیں شیطانی وسوسوں سے بچیں اور حسنِ ذن اختیار کریں اس مختصر سے فرضی خاکے نے ہمیں بہت سارے میسیجز دیئے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ آپ اس میں لڑائی بھی کراتا ہے بد گمانی بھی کراتا ہے اور نیکی کے کام میں ہمیں روکتا ہے اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات ہم اللہ کرے کہ شیطان کے وسوسوں اور اس کے واروں سے محفوظ رہیں آئیے ناظرین اب ہمارے مبلغ دعوت اسلامی صوبان اتاری تشریف لائیں گے اور ہمیں انشاءاللہ کچھ پیارے پیارے مدری پول عطا فرمائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم